اس عمر کی بچہ کہلتے ہیں تو اتنا سردی میں اس کو ہم نے ادھر ہی بٹا دیا سمجھے دار بچہ ہے میرا سکول پڑھنے کا دل کرتا ہے لیکن کیا کروں گھر میں بھرات اچھے نہیں ہے میں پہلے سکول جاتا ہوتا تھا لیکن گھر کے حالات ایسے تھے اکسر ہمیں گھر میں روٹی نہیں ملتی ہوتی تھی تو سکول اس لیے نہیں جا سکا اب وہ میرے ریڈی لگاتے ہیں تو وہ جو خرشیا پٹا ہوتا ہے ریڈی میں جو وہ گھر لے جاتے ہیں تو اگر وہ سکول میں دیتے تو گھر کے لیے کھانا نہیں ہو سکتا تھا تو ابھی میں اس لیے پولو علید کان پہ آیا ہوں کام کرنے کے لیے جو میں ادھر کماتا ہوں وہ گھر میں دیتا ہوں گھر میں الحمدللہ ملتا ہے سارا کچھ راشن ہے گھر میں اببو کے ساتھ میں بھولا ہیلپ کالوں تو اس لیے میں نہیں پرسا کھلنے کا دل بھی کرتا ہے لیکن اب کیا کریں گھر میں خلاف نبورے میرے تین بھائی ہیں سب سے بڑا ہمیں اور میری چار پہنے ہیں ان کی شادی ہوگی بڑی قرائی کے گھر میں رہتے ہیں کچھا مکان ہے پلاپو کا بنا ہوا آگ لاتے ہیں گیاس میں لگے بھی گئی ہے بس گزارہ وجہتا ہے گھر گا اللہ کا شکر ہے تین بیٹا ہے میرا تو سب سے بڑا جو ہے احمد ہے بارہ سال کا ہے پہلے سکول پڑتا تو مجبوری سے پہ سکول سے نکال دیا ان کی باپ جو ہے ریڈی لگاتے ہیں پیسوں پہ کام نہیں چلتا تو پھر احمد کو پلو والا کے ساتھ بٹا دیا تھوڑا بڑا پیسہ وہ بھی آتے ہیں تو پھر بھی کرایا دینا ہوتے ہیں بل دینا ہوتے ہیں تیز بھی ہے عقل والے سکول میں بھی سب سے زیادہ اس کی ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ صحیح تیز دماغ ہے کبھی ڈالی بناتے ہیں کبھی سبزی بناتے ہیں تو آپ گوشت یا چکن وغیرہ نہیں بناتے ہیں نہیں وہ بس عید میں کالیتے ہیں بڑتی ہوئی مہنگائی نے عام انسان کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ احمد جیسے کئی بچے سکول نہیں جاتے بلکہ اپنے مہباب کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ان کا سہارا بنتے ہیں ہم جن ملید روز نیوز میرکور آزاد کشنیوز ملید روز نیوز میرکور آزاد کشنیوز